ہلو اسلام علیکم محسنم میرا نام رمضان ممتاز ہے اور میں نیو یاک سے بات کر رہا محسن صاحب آپ جس انداز میں اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں وہ انتہائی قابل استائش ہے اللہ تعالیٰ کے اسماعی حسنہ میں سے ایک کا انتخاب کر کے آپ جس طرح اس نام کے پوشیدہ معانی اور محفاہی کو کھولتے جاتے ہیں اور اس کی برکتوں کو گنواتے جاتے ہیں اس سے نہ صرف ہمیں قلبی سکون ملتا ہے بلکہ اس نام کا ورد کرنے کی صورت میں ہماری مشکلات کی آسانی کے راستے ہموار ہوتے جاتے ہیں ہموار ہوتے ہیں جس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اب آتے ہیں سوال کی طرف میرے خیال میں یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماعی حسنہ کی تعداد 99 ہے اور یہ بھی مشہور اور معروف ہے کہ اسماعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد بھی کموں پیش 99 ہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس تعداد میں کوئی راج کی بات ہے کیا علماء اکرام میں تعداد کے حوالے سے اختلافات ہیں ذرا تفصیل سے سمجھا دیں بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے جس انداز سے ہمارے اس سیگمنٹ کو جب وہ سراہ ہے یہ واقعی یہ بھی قابل ستائش ہے کیونکہ قدردان جب وہ کمی پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جواہر تو دنیا میں تقسیم ہوتے رہتے ہیں کوئی قدردان ہوتا ہے کوئی اس جوہر کو جوہر سمجھتا ہے کوئی اس کو پتھر سمجھ کے جو ہے وہ اگنور کر دیتا ہے لیکن آپ نے اس کو جوہر کو جوہری سمجھا تو واقعی اللہ نے آپ کو ایک جوہری والی نگاہ بھی عطا کی ہے کہ آپ نے ہماری سیگمنٹ کو اور اسمہ حسنہ کی تفصیل کو پسند فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بہتنی بدلہ عطا فرمایا اور باقی رہا ہے آپ کا یہ سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی نینانوے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نام بھی نینانوے ہیں اب یہ نینانوے نام اس کے اندر کو راز ہے کہ نینانوے نام ہے تو کیا وجہ ہے اس کے اور یہ اس میں کوئی اختلاف ہے پہلی بات ہے اللہ کے ناموں کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف جو اقوال ہیں ایک قول تو یہی ہے مشہور جو قول ہے جو بلو اتفاقی قول کے نینانوے نام اور آدیثِ طیبہ میں بھی آتا ہے کہ یہ نینانوے نام جو اللہ تعالیٰ کے جسے یاد کر لی ہے تو فلح الجنہ اس کے لئے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو گئے کہ یہ بابرکت نام اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام اللہ میں سیوتی رحمت اللہ نے لکھا ہے ایک قول کے مطابق انہوں نے لکھا کہ پانچ ہزار پانچ ہزار فائف تھاؤزن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں جو کہ اس نینانوے والی تختی میں نہیں ہیں اور اللہ کی کتنی صفات ہیں ان صفات کے اعتبار سے ہر ایک صفت ایک نام بن جاتا ہے کیونکہ اللہ کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے لفظ اللہ باقی سب صفاتی نام ہیں اور اللہ کی صفات اتنی ہیں کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اگر جو ہے سات سمندر کا پانی بھی کٹھا کر لیا جائے ان کو سیائی بنا لیا جائے ساتھ دنیا کے درخت کلم بن جائیں ان سو جن لکھنے کے لئے بیٹھ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کو کلمات کو لکھ نہیں سکتے تو اس کا مطلب اتنے نام ہے اشارہ اللہ نے اپنی صفات کا کر دیا لیکن پھر وہ علماء نے جہاں تک اس کے احسا کیا ہے جمع کرنے کوشش کی ہے تو ایک پانچ ہزار کا قول بھی لکھا ہے ایک قول کے مطابق اس سے زیادہ کا بھی لکھا ہے کہ یہ وہ بارہ ہزار نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ہیں تو مختلف اقوار اس طریقے سے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نینانوے نام ہی کے حوالے سے قول آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشہور نینانوے نام اب یہ اس میں راز کیا ہے تو یہ تو نکتہ باد الوقوع ہے کیونکہ راز تو اللہ ہی جانتے ہیں اللہ و رسول عالم اس میں کیا راز ہے کہ نائنٹی نائن اس پہ آکھ سٹاپ کر دیا ہنڈرڈ اور سو نہیں کر دیا اس کی کیا وجہ ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ مقصود ایک تو کسرت بتانا مقصود ہے کیونکہ سو جو ہے سو زیادہ ایک کمپلیٹ مکمل عدد ہو جائے سو پہ جا کے وہاں چیز رک جاتی ہے وہاں اس سو پہ ایک چیز آکے رک جاتی ہے ہنڈرڈ اے کا ایسا عدد ہے اس کے بعد ایک نئی ایک فیرز شروع ہو جاتی ہے تو نینانوے پہ سٹاپ کرنے میں اصل میں راز یہ ہے کہ اس کو روکنا مقصود نہیں ہے یہ شہزائر کرنا مقصود ہے کہ یہاں چیز سٹاپ نہیں ہو گئی یہ آخری منزل نہیں ابھی منزل آگے جاری ہے تو گوئے کہ یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ تو ایک مشہور انسان کی ذہنی سطح کے مطابق اس کی محدود سطح ہے تو ہم نے اتنے نام بتا دیا لیکن یہاں سٹاپ نہیں ہے یہ آگے چلنے والی چیز ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ سفر کرتے ہیں آپ کا اصل ڈیسٹینیشن آگے آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے کا جو سیکنڈ لارڈ ڈیسٹینیشن ہے تو وہاں پر بھی اگر آپ رکتے ہیں تو وہاں پر آپ رکنے کو رکنا نہیں سمجھتا یہ سیکنڈ لارڈ سے بھی آگے جانا ہے سفر ابھی جاری ہے تو نینانوے پہ اس نے روک دیا اشارہ کرنا مقصود ہے اللہ کے اور نبی کے جو صفات ہیں یہ بلکل اینڈ نہیں ہو گئی ابھی یہ سفر جاری ہے کہاں رکتا ہے اللہ ورسول عالم اللہ اس کے رسول اس کے حقائق جانتے ہیں بس تم یہ سمجھو کہ یہاں پر سٹاپ اینڈ نہیں ہے کہ اللہ کی صفات سید نینانوے ہیں یا نبی کی صفات سید نینانوے ہیں نہیں نینانوے تو سیکنڈ لارڈ ڈیسٹینیشن آگے آگے کہاں پہنچتا ہے اس کی کوئی حدی نہیں ہے یہ اشارہ دینا اصل مقصود ہے اس لئے نینانوے کے عدد کو چوز کیا ورنہ ہنڈڑ کا بھی عدد کہہ سکتے تھے لیکن ہنڈڑ کہنے بھی ہوتا ہے ہنڈڑ اینڈ ہے ایک منزل کا تو اینڈ جب ہے تو اینڈ کے بعد ایک نئی سفر کی تیاری شور کی جاتی ہے گوئے کہ اینڈ تو اینڈ ہو گیا تو ایسا لگتا ہے کہ بھر یار سو ہی نام ہے اس کا مطلب اگلے آگے کا مطلب ہے آگے کوئی اور نیا نام سٹارٹ ہوگا نہیں اس لئے نینانوے رکھے گئے ہیں تاکہ اس کے سفر کو جاری کرنے کا اشارہ کیا جائے کہ صفات اس پہنٹ نہیں یہ ہماری ذہنی سطح کے مطابق ایک تصور دیا ہے تاکہ آپ اسی کو اگر حاصل کر لیں گے پڑھ لیں گے تو آپ کو ایک لا محدود نفع آپ کو عطا کر دیں گے جس کا دنیا آخر میں فائدہ آپ دیکھیں گے بہت ہمارے پڑھ رگی 획بت سے آپ کو ضرور plans کرنے کا Epiz perimeter